بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آپ کا دستر خان ہمیشہ مزے مزے کے کھانوں سے سجا رہے دعا ہے یہ میری اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیجئے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی یمی یمی سی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے جی ویورس آج میں نے بنایا ہے سوجی کا حلوہ جو کہ بلکل برہ جیسا بنایا ہے حلوائی جیسا بنایا ہے جیسے کہ حلوائی بناتے ہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں پوری کے ساتھ اس کے لئے میں نے لیے ہے سوجی فریش سوجی لے لیجئے ایک کپ اس کے ہم ڈال دیں گے ایک پین میں اس طرح سے آپ بنانا چاہیں ایک کلو سے تو آپ ایک کلو سے بنا لیجئے آپ کی مرضی ہے اس کو ہم تھوڑا سا فلیم اون کر کے اسے تھوڑا سا ہم روست کریں گے ہلکے سے فلیم پہ اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ہاف کپ بناسپتی گھی ٹھیک ہے بناسپتی گھی میں بنتا ہے یہ اس کو آئل میں نہیں بنایا جاتا آپ جو بھی بناسپتی گھی استعمال کرتے ہیں آپ اس میں ڈالیے یہ دیکھیں اب یہ میں نے اس میں کم ڈالیا ہے کیونکہ اس میں ڈلتا ہے ویسے ایکول یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں لیکن میں اس میں پھر بھی کوشش کروں گی کم سے کم ڈال لینا پھر اب ہم مزید اس کے اندر ایڈ کر دیں گے وان اوور تھری کپ ابھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور بھی ضرورت ہے وان اوور تھری کپ اس کے لیے انف ہوگا ابھی ہم اسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ گھی ہے بناسپتی تو یہ جمع ہوئے تو یہ آئیسا آئیسا میلٹ ہوگا دیکھ لیتے ہیں ٹرائ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایزی لی ہلنا سٹارٹ ہو گیا اب ہمارا اس کے لیے انف ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے کر لیں گے روست یہ دیکھیں ہماری ہو گئی ہے گولڈن کلر کینا بہت زبدہ سس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے لیے تیار کر لیں کہ سب سے پہلے ہم پانی ڈالتے ہیں ایک پین میں وان ٹو ٹری چینی ہم ڈال دیں کہ اس میں وان وہ گلہ کپ تھا اس کے ساتھ لگ گئی اینڈ ٹو دو کپ چینی میں نے اس میں شامل کر دی ہے تین کپ پانی میں ٹھیک ہے جس کپ سے میں نے مجیرنگ کی تھی وہ اپنی سونجی کی وہ ہی ہم نے مجیرنگ کر لینی ہے یعنی کہ چینی اور پانی کے لیے وہی والا کپ ہیوز کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس میں کارڈیموم کھول کھول کے ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اسے پیس بھی لیجی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے ہم شامل کر دیں گے فوٹ کلر یہ بہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہم اسے جسٹ ہم نے اسے جسٹ اس میں چینی کو میلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے پکانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نا آپ کا پکتا رہے اور کم ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا گولڈن ہوا ہوا ہے میں نے فلیم کر دیا اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تاکہ آپ کے اوپر اس کے چھیٹے پڑیں یہ دیکھیں بہت زیادہ اس کے چھیٹے ہیں تو فیس بک کے پیج پہ اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں میں نے اس کا فلیم سلوک کر دیا اور اس کا ڈھگ دیا تھا دو سے تین منٹ ہم نے دینا ہے جسٹ اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اسے ہلایا اور اسے اگین میں نے اسے بند کر دیا فلیم اسے میں میرا آف تھا دو سے تین منٹ میں نے اسے دیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ہلوہ ہو گیا ہے تیار کتنا جگ پر تیار ہو گیا بہت زبردست اسے نکال لیں کہ کوئی بھی باول میں نکال لیجئے اور اس کے اوپر ہم گانشنگ کریں گے اپنے پستے کے ساتھ آپ بادام بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی میں اس میں کشمش نہیں ڈالی اس لیے کہ میں نے کھانا تھا پوری کے ساتھ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرین کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ